لاچت بورفکن جس کے نام سے دنیا آج بھی انجان ہے جس نے مغلوں کے پسی نے چھڑا دیئے تھے لاچت بورفکن ایک احسان نام ہے جس نے دیش پریم کے لیے اپنے مامات تک کو بھی نہیں بخشا یہ ایک ایسا یودہ تھا جس کی سچائی کبھی دنیا کے سامنے آہی نہیں سکی جس کے بارے میں کبھی کتابوں میں پڑھایا ہی نہیں گیا اتحاس میں مغلوں کی ویر گاتھاؤں کا ذکر کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے جن یودہوں نے مغلوں کے پسی نے چھڑا دیئے تھے ان کا نام اتحاس کے پنوں سے تھوڑا دور ہی رکھا گیا ہے کچھ ایسے یودہ جن کا کبھی اتحاس میں ذکر بھی نہیں ہوتا ایسا ہی ایک یودہ تھا لاچت بورفکن جس کے بارے میں آج میں ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں کہ اس یودہ نے کبھی مغلوں کو اپنے راجے میں گھسنے بھی نہیں دیا چوبیس نومبر سولہ سو بائیس کو جن میں لاچت بورفکن سولہ سو اکہتر میں سرائی گھاٹ میں ہوئے یودھ میں اپنی ویرتا اور پدھی مطا کے لیے جانے جاتے ہیں یہ وہ سمیہ تھا جب مغل ہر ایک چھوٹے موٹے راجے کو اپنے ادھین کرنے میں لگے تھے تو انہوں نے اسم پر آکرمن کرنے کی ڈھانی اس سمیہ اصم کے راجہ چکر دھوچ تھے مغلوں سے کیسے یودھ کیا جائے اور کیا رنڈ نیتی بنانی چاہیے اس کے لیے لاچت بورفکن کو چنا گیا تھا لاچت اہوم سامراج کے ایک سینہ پتی تھے بارہ سو اٹھائیس سے لے کر اٹھارہ سو اٹھائیس تک اہوم سامراجے استیتو میں رہا سولہ سو پندرہ سے لے کر سولہ سو بیاسی تک اہوموں اور مغلوں کے بیچ کئی لڑائیاں لڑی گئی پر مغلوں کو کبھی سفلتا ملی ہی نہیں پہلے میں آپ کو ایک بار لاچت کے پتا کے بارے میں بتا دیتا ہوں لاچت کے پتا کا نام مومائی تامولی بار بار ہوا تھا جو اہوم سامراجے میں چیفین کمانڈر تھے مومائی بار بار ہوا کے سمیہ میں بھی مغلوں نے اہوم سامراجے پر آکرمن کیا تھا اس وقت جہاں گیر پھر اس کے بعد شاہ جہاں نے بھی اپنی سینائے بھیجی کہ ازم پر آکرمن کرو اور ازم کو اپنے کبزے میں لے لو اس وقت لاچت کے پتا نے مغلوں کو واپس خدیر دیا تھا جب اورنگزیب دلی کی غدی پر بیٹھا تھا تو غدی پر بیٹھتے ہی اورنگزیب نے اپنی سینہ کو پوروطر بھارت کی اور بھیج دیا اس سمیہ مغلوں نے گواہاتی پانڈو اور کجلی کی چونکیوں پر اپنا ادھیپتیا استعبید کر لیا جیسا کی اورنگزیب چاہتا تھا کہ پورے بھارت پر مغلوں کا ادھیپتیا ہو اور دھیرے دھیرے ویسا ہو بھی رہا تھا تو اس دوران سمیہ کی استدھی کو دیکھتے ہوئے اسم کے راجہ چکر دھوج نے منتریوں کی ایک بیٹھک بلائی کہ شتروں کی سینہ ہمارے پڑوز تک آگئی ہیں شتروں سے کیسے اور کس رن نیتی کے انسار یدھ کیا جائے اور کسے سینہ کا صحیح سینہ پتی نیوکت کیا جائے اس سمیہ راجہ چکر دھوج نے کہا کہ مجھے ایک ایسے سینہ پتی کی آوشکتہ ہے جس میں سہنشیلتا دھائری اور تورنت فینس لے لینے کی اکشمتہ ہو جو کسی بھی ترے کے حالات میں یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ مجھے اب کیا کرنا ہے لاشیت بورفکن اس سمیہ سینہ پتی نہیں تھے راجہ کی بات سن کر لاشیت نے ایک جوش بھری انداز میں کہا کہ ہمارا شتروں صرف ایک سادھارن ویکتی ہی تو ہے وہ کوئی اسادھارن ویکتی تھوڑا ہی نہ ہے آپ صرف اشارہ کیجئے اور ہم موگلوں کو دھول چٹا دیں گے تو لاشیت کی بات سن کر راجہ کو لگا کہ اس بندے میں کچھ تو بات ہے اور بس لاشیت کو اہوم سامراجہ کا سینہ پتی گھوشت کر دیا گیا پر اس سے پہلے لاشیت کی کچھ پریخشائیں بھی لی گئی جن میں وہ سفل رہا لاشیت کے پتا کے بعد لاشیت اہوم سینہ پتی بنے جنہوں نے اورنگزیب کی سینہ کو دھول چٹائی تھی لاشیت ایک سچا نشتھا واندیش پریمی تھا جو اپنی پراجہ کے ہیت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا لاشیت اپنی پراجہ کے لیے کوئی بھی سوکھی موٹھانے کے لیے تیار رہتا تھا لاشیت کے سینہ پتی بننے کے بعد اہوم سینہ نے مغلوں سے اپنے علاقے واپس لینے شروع کر دیئے سولہ سو سٹھ سٹھ میں اہوم سینہ نے گواہاتی کی چونکیوں پر پھر سے اپنا ادھکار جمع لیا دھیرے دھیرے اہوم سینہ نے مغلوں کو پیچھے ہٹنے پر ویوش کر دیا اور جب اورنگزیب کو سوچنا ملی تو اس نے اور زیادہ مضبوط سینہ کو اسم میں بھیجا اس سمائے مغل سینہ کا نیترت آمیر کے راجہ رام سنگھ کر رہے تھے اس سمائے مغل سینہ میں تیس ہزار پیدل سینک پندرہ ہزار تیر انداز اٹھارہ ہزار ترکی گھڑ سوار پانچ ہزار بندوقچی اور ایک ہزار سے ادھک توپوں کے علاوہ نوکاؤں کا وشال کافلہ تھا فروری سولہ سو انہتر میں راجہ رام سنگھ گواہاتی کے پاس رنگا مطی چونکی پر پہنچا لاچت جانتے تھے کہ شطروں کو ہرانے کے لیے ان کی چال پہلے سے ہی جاننی بہت آوشک ہوگی تو اس لیے لاچت نے اسم سے لے کر دلی تک اپنے جاسوس لگا دیئے تھے اور سمیہ سمیہ پر اپنے جاسوسوں کے ذریعے اپنے شطروں کی چال پہلے سے ہی پتا کرتے رہے لاچت چاہتے تھے کہ مغلوں کو گواہاتی پہنچنے سے پہلے برہم پوتر ندی پار کرنی پڑے گی اور اہوم سامراجی کے پاس اپنی خود کی نو سینہ تھی اور پانی کی لڑائی میں اہوم سینہ سب سے آگے تھی تو پلیننگ بنائی گئی برہم پوتر ندی پر ہی ید کر کے روک دیں گے مغلوں کو برہم پوتر ندی کی طرف موڑنے کے لیے لاچت نے برہم پوتر کے اتری تٹ پر ایک مٹی کی دیوار بنانے کا دیش دیا اور یہ کام لاچت نے اپنے ماما کو سوپا اور وہ دیوار تیہ سمیہ کے انسار بن نہیں پائی اور اس سمیہ اہوم سینہ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی چوک تھی اس غلطی کے قارن لاچت نے اپنے ماما تک کو بھی نہیں بخشا اور ان کی غردن اڑا دی اس کے بعد لاچت نے اپنی سینہ کو کہا کہ میرے لیے میرا دیش میرے ماما سے بھی بڑھ کر ہے میرے ماما میری ماترو بھومی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے تو آپ اندازہ لگا لو کہ اپنے دیش کی سرکشہ کے لیے لاچت کس حد تک جا سکتا تھا تو جب لڑائی شروع ہوئی تو پہلے چرن میں مغل سینہ پتی رام سنگھ اسمیہ سینہ کے سامنے ٹک نہیں پایا تو رام سنگھ نے ایک چال کھیلی ہوا یوں کہ لاچت کے شیویر کی طرف رام سنگھ کی طرف سے ایک پتر کے ساتھ ایک تیر چھوڑا گیا جس میں لکھا تھا کہ لاچت کو ایک لانکھ روپے دیے گئے تھے اور اس لیے اسے گواہاتی چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تو یہ پتر راجہ چکر دھوچ تک پہنچا تو اس پتر کو پڑھنے کے بعد راجہ کو لاچت کی نشتہ اور دیش بھکتی پر سندے ہونے لگا تو موقع رہتے ان کے پردھان منتری اتن بڑھگوہین نے راجہ کو سمجھایا کہ یہ لاچت کے ویرودھ کوئی چال ہے آپ بے فگر رہیے لاچت اپنے دیش کے لیے جی چاند لڑا دے گا جب مغل سے ناپتی رام سنگھ برحم پتر ندی کے دکشنی تک تک پہنچ چکا تھا تو اسی دوران سولہ سو ستتر میں اہوم راجہ چکر دھوچ کی مرتی ہو گئی اور ان کے بعد ان کے بھائی اہوم راجہ بنے سولہ سو اکہتر تک مغل سینہ کے سامنے اہوم سینک ٹک نہیں پا رہے تھے راجہ کی مرتیوں کے بعد اہوم سینکوں کا منوبال ٹوٹنے لگا تھا اور اہوم سینک سینہ چھوڑ کر بھاگنے لگے تھے کیونکہ ادھر لاچت کی طبیعت بھی خراب چل رہی تھی تو لاچت نے اپنی سینہ کا منوبال بڑھانے کے لیے اپنی سینہ سے کہا کہ میری طبیعت خراب چل رہی ہے اور میں اسی یدھ بھومی پر مرنے والا ہوں اور میں نے اپنے کرتوے کو بیچ میں ہی چھوڑنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا لاچت نے اپنے سینکوں سے کہا یدی آپ بھاگنا چاہتے ہیں تو بھاگ جائیں پرانتو مہراج نے مجھے ایک کام سوپا ہے اور میں اسے ہر حال میں پورا کروں گا مغلوں کو مجھے بندی بنا کر لے جانے دیجئے آپ مہراج کو سوچت کیجئے گا کہ ان کے سینہ دھیاکش نے ان کے آدیش کا پالن کرتے ہوئے بہت اچھی طرح یدھ کیا لاچت کی یہ باتیں سن کر اخوم سینکوں میں پھر سے جوش بھر گیا اور انہوں نے مغلوں کے ساتھ بہت ہی سبردست طریقے سے یدھ کیا جس سے مغلوں کی سینہ میں خلبلی مچ گئی اور مغلوں کے قدم پیچھے ہٹنے لگے مغل سینہ کے جہاز پانی میں ڈوبنے لگے مغل سینک جان بچانے کے لیے پانی میں کودھنے لگے اور جو سینک بچے ان کو اخوم سینہ نے پانچ کلومیٹر تک دوڑا دوڑا کر خدیڑ دیا لاچت نے آدیش دیا کہ مغلوں کو اور دور تک خدیڑ کر آؤ کہا جاتا ہے کہ جوتیشیوں کے کہنے پر لاچت نے مغلوں کا پیچھا چھوڑا اس یدھ میں مغلوں کی بہت بری ہار ہوئی مغل سینہ پتی رام سنگھ نے کہا تھا کہ ہر اخوم سینک ناو چلانے تیر چلانے بندوک اور تونپ چلانے میں ماہیر تھے میں نے بھارت میں اس طرح کی پرتبہ کے سینک نہیں دیکھے لاچت مغلوں کی کمزوری پہلے سے ہی جانتا تھا کہ مغل کھلے میدان میں لڑنا پسند کرتے ہیں اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر لاچت نے مغلوں کو پہاڑوں اور پانی کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا مغلوں کو پہاڑی علاقے اور پانی میں لڑنے کا کچھ خاص انوبھاؤ نہیں تھا اور اسی کارانوش مغلوں کو ہارنا پڑا مغل سینہ پتی راجہ رام سنگھ بھی لاچت کی پرشن ساکھ کیے بینا نہیں رہ سکے انہوں نے کہا کہ ایک اکیلا ویقتی اپنی سبھی سینہوں کا نیتر تو کرتا ہے یہاں تک کہ میں رام سنگھ یودیستل پر موجود ہوتے ہوئے بھی ان میں کوئی کمی نہیں ڈھونڈ سکا اپریل سولہ سو بہتر میں سرائی گھاٹ کی لڑائی کے ایک سال بعد لاچت کے کلیا بور مخیالے میں لاچت بور فکن کی مریتی ہو گئی تھی راجہ رام سنگھ نے لاچت کو شرط دھانجلی دیتے ہوئے دہارتے ہوئے گوشنا کی تھی کمانڈر کی جائے ہو موسیقی